عوض باللہم شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے ساتھیو زینل عبدین انسیٹیوٹ آف انفرمیشن ٹیکنولوجی چکسواری میر پر کے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش شمدید آج ہم کرولرا ایکس ایٹ کے بارے میں پڑھیں گے اور کرولرا ایکس ایٹ ایک گرافک ڈیزائننگ کا پروگرام ہے جس کا اندر ہم گرافکس کو ریزائن کرتے ہیں تو بہت امپورٹن پروگرام ہے ڈیزائننگ کے اوالے سے گرافک ڈیزائننگ کے اوالے سے چلتے ہیں اپنے لسن کے طرف سٹارٹ کرتے ہیں کرولرا ایکس ایٹ آج ہم کیا ڈسکاس کریں گے آج ہم ڈسکاس کریں گے کسی بھی اوبجیکٹ کے اندر فیل کرنا یعنی ہم کلر فیل کرتے ہیں تو کلر کی پروپرٹیز کافی زیادہ ہیں چیزیں کلر کے اوالے سے ہم اس کے ڈسکاس کریں گے یہ ہم نے ایک ریکٹینگل دیا ریکٹینگل لگنے بعد یہاں پہ ہم نے ریکٹینگل درہ کر دیا درہ کرنے کے بعد اس کے اندر کوئی فیل کر دیا یہ فیل کر دیا ہم نے ابھی اس ریکٹینگل کے اندر فیل ہے اور اس کی آوٹ لینڈ یہاں سے ہم نے دے دی تھوڑی زیادہ کر لیتے ہیں آوٹ لینڈ تاکہ ہمیں نظر آئے یہ بھی بھی تھوڑی کم ہے ٹین پوائنٹ یہ آوٹ لینڈ آپ کو بلیک نظر آ رہی ہے اس کے اندر یہ کلر آ رہا ہے تو یہاں پہ اس اپڈیکٹ کو اس لے کر کہ کسی بھی کلر کے اوپر لیفٹ کلک پریس کریں گے تو کلر ہو جائے گا اس کے اندر اور اگر رائٹ کلک پریس کریں گے تو اس کی آوٹ لینڈ کلر ہو جائے گی لیفٹ کلک پریس کریں گے کسی بھی کلر کے اوپر تو اس کے اندر فل ہوگا اور اگر رائٹ کلک پریس کریں گے کسی بھی کلر کے اوپر تو اس کے اندر اس کی آوٹ لینڈ میں کلر ہو جائے گا یہ جیز آپ نے یاد رکھنی ہے اس کے بعد اس کے اندر اگر یہاں کلر ختم کرنا ہے تو یہاں سے آپ کلر ختم کر سکتے ہیں آوٹ لینڈ ختم کرنی ہے تو یعنی یہ کلر ختم کرنا تو یہاں پہ اس کراس پہ لیفٹ کلی پرس کرنے کے کلر ختم ہو جائے گا اور رائٹ کلی پرس کرنے تو اوٹ لین ختم ہو جائے گی اب یہ ایبجیکٹ ہمارے پاس موجود ہے لیکن نہ اس کی اوٹ لین ہے نہ اس کا کلر ہے دونوں ہم نے ختم کر دیئے یہ چیز آپ کو سمجھا گی ہوگی کہ کسی بھی ایبجیکٹ کے اندر سیمپل ایبجیکٹ کے اندر ہم نے یہاں سے لیفٹ کلی پرس کرنے سے اس کے اندر کلر فل ہوتا ہے اور رائٹ کلی پرس کرنے سے کسی بھی کلر کے پر آکے رائٹ کلی پرس کریں گے تو اس کی اوٹ لین کلر ہوگی اور یہاں پہ اگر لیفٹ کلی پرس کریں گے تو ایبجیکٹ کے اندر سے کلر ختم ہو جائے گا اور رائٹ کلی پرس کریں گے تو ایبجیکٹ کی اوٹ لین ختم ہو جائے گی بہت دوائی ہوتا ہے کہ ہم اس کے اندر وائٹ فل کر لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خالی ہے بیچ میں سے تو دیکھیں ابھی یہ خالی نہیں ہے اس کے اندر وائڈ فیل ہوا ہے کیسے ہمیں اس کو اگر ایجیسٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ ایک ایک ریکٹینگل ہم نے ڈرہ کیا اس کے اندر ہم نے یہ کلر کر دیا ابھی دیکھیں یہ اس ریکٹینگل کے اوپر آ رہا ہے خالی نہیں ہے یہ اور اس کو کنٹرول پیج ڈاؤن سے اس کے پیچھے لے جائیں گے اور یا اس کو یہاں سے بھی اپ لے جائے سکتے ہیں پیچھے ٹھیک ہے سامنے یا پیچھے ٹھیک ہے کنٹرول پیج ڈاؤن سے پیچھے کنٹرول پیج اپ سے سامنے اور یہاں سے ہم اس کو بیک لے جائے سکتے ہیں تو یہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ یہ اس کے اندر اس کی میں نے آوٹ لینڈ بھی سی لیے اگر بلو رکھی ہے اگر آوٹ لینڈ کو ہم وائٹ کر دیں یہ اس ابجیکٹ سامنے والے کو اس لیے کر کے اوٹ لینڈ میں اس کی وائٹ کر رہا ہوں تو ابھی یہ ابجیکٹ جو ہے جہاں اس کی اوٹ لینڈ بلیک کر لیتے ہوں تو یہ ابجیکٹ سامنے ہے اس کے اندر وائٹ فل ہے اور فل ہے ایسا نہیں ایک فل نہیں ہے بہت بہت میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس کے اندر فل نہیں ہے لیکن وائٹ فل ہوا ہے فل ختم کرنے کے لئے یہاں بھی آپ کلک کریں گے تو اس کے اندر جو ہے وہ یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ اس کے اندر فل ختم ہوگا ابھی اس کے اندر سے فل ختم ہوگیا ہے تو یہ تھا کلر فل کرنا آوٹ لینڈ کو کرنا کلر کے بغیر رکھنا کیسے کرنا سارا کچھ ابھی اس کے اندر ایک کلر ہم کار لیتے ہیں یہ کلر کار لیا اور اس کی آوٹ لینڈ ہم نے یہ کار لی یہ آوٹ لینڈ کار لی یہ ایبجیکٹ کے اندر کسی بھی ایبجیکٹ کے اندر فل اور آوٹ لینڈ کو کرنے کا طریقہ کار تھا جو ابھی تک ہم نے ڈسکس کیا ابھی مزید کلرز کے بارے میں ڈسکس کرنے کے لئے ہم یہاں پہ یہ فل ہے اس فل کے پر کلک کریں گے ڈبل کلک کریں گے یہاں پہ ہمارے پاس ایک وینڈو اپن ہوگی ہے تو اس سبجیکٹ کو تھوڑا ہم ادھر کر لیتے ہیں اس کو یہاں پہ رکھ لیتے ہیں ابھی ڈبل کلک کرتے ہیں اس کے اوپر مہارے پاس یہ ڈاکٹ اپن ہوگیا ہے اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں اس کے اندر یہ فل ہے اور یہاں پہ یہ فل ہے اور یہاں پہ یہ آر جی بی موڈ جو پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے آر جی بی کلرز لکھی اور فائل سیف کرتے ہوئے بھی ہم نے آر جی بی کلرز لکھ کیا تھا اور یہاں پہ بھی آر جی بی کریں گے جو کسی آہ بیب سائیڈ یا کہ کسی آہ چیز کے اندر کمپیوٹر کے اندر لگانے کے لیے جو کوئی اپجیکٹ درہ کریں گے اس میں آر جی بی یوز کریں گے لیکن اگر پرنٹ ڈوٹ کے لیے کرنا ہوگا تو پھر ہم سی ایم وائکی کریں گے سی ایم وائکی میں یہ کلر ڈیفرنٹ ہے اور آر جی بی میں یہ ڈیفرنٹ ہے اگر ہم یہاں سے کلر چینڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ یہاں پہ لے گے یہاں پہ کلک کیا یہاں پر تو یہاں دیکھیں یہ کلر ایکچول میں پہلے یہ تھا اور جو ہم چینڈ کر رہے ہیں وہ یہاں نظر آرہا ہے یہ سیمپل کلر ہارڈ کلر میں ہے پھر آر جی بی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریڈ گرین اور برو تینوں کو ملا کے کلر بنتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے اس کو ہم ایک دفعہ سمجھ لیں گے باقی جتنے بھی آگئے ہم ڈسکس کریں گے اس میں یہ بار بار نہیں دیکھیں گے تو اس کے اندر ریڈ کتنا ہے گرین کتنا ہے اور بلو کتنا ہے یہاں پہ کلک کر کے اس کو ریڈ کو کم زیادہ ہم کر سکتے ہیں ابھی دیکھیں ریڈ کو کم کیا کیا ہو گیا یہاں پہ اس کو ہم زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ کیا ہو گیا یہاں پہ اس کو ہم زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ آر جی بی کو یہاں سے سیٹنگ چین کر کے آپ اس کے اندر ڈیفرنٹ چیننگ کر سکتے ہیں بہت بھائی ہوتا ہے کہ کوئی یہ جو اس کا ہیکس ہے ہیکس اس کلر کا کوڈ ہے کلر کا کوڈ ہے یہ ہیکس تو بہت لوگوں کے کلر کلر کوڈ بھی یا کسی کمپنی کے یا کسی ادارے کے کلر کوڈ بھی ریجیسٹر ہوتا ہے جب آپ کو یہ بینر یا چیز ریزائن کے لیے دیتے ہیں وہ آپ کو کلر ایکس ویلیو دے دیتے ہیں کلر کلر کوڈ میں ایکس ویلیو دے دیتے ہیں اور آپ نے وہ ویلیو انٹر کرنی ہوتی ہے یہاں پہ تو اسی طرح کا کلر جو ان کا ہوتا ہے وہ جیسٹر کلر کیا پہ ایڈ ہو جاتا ہے یہاں سے آپ اس کو منیش کر سکتے ہیں جو نیچے کا لیے اوپر اوپر والا نیچے ولم ON ќڑے یہ بھی اوپر والا نے ایڈٹ کیا ہے ایڈ نہیں کیا ہے اوپر والا جو ایڈ ہے یہ ابھی تک اسی طرح ہی ہے اگر اوکے کریں گے تو ایڈ ہوگا نہیں اوکے کریں گے تو نہیں ایڈ ہوگا اس کو یہاں سے بھی ہم اوپر نیچے کر سکتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے ڈیفرنٹ قسم کے کلر آئیں گے اس کے اوپر نیچے کرنے سے آپ دیکھیں یہاں پر ویلیو ارمیٹک چینج ہوتی ہے یہاں پر کوڈیون بھی چینج ہو رہی ہے اس کے بعد اس کے اندر آتا ہے یہاں پر ایک ڈیفرنٹ ٹائپ کا سٹائل ہے اس کے اندر اگر آپ اس کو موو کریں گے ٹھیک ہے تو یہ کلر کیا ہوگا یہاں پر اس کا کلر چینج ہو رہا ہے یہ آجی بھی ہے کلر یہ محضہ ہے یہ کلر بلینڈ یہ یہاں پر آپ اگر آپ اس کو یہاں سے درد کریں گے تو ٹھیک ہے یہاں پر بھی کلر کر کے آپ ریکٹینگ کر سکتے ہیں یہ یہاں پر یہ چیزیں یہ ہم نے ڈسکس کر لی ہیں اس کے پر بات نہیں کریں گے یہ بھی ہم نے ڈسکس کر لی ہیں تو یہاں پر ہیوز میں کچھ ایک پنٹاگون ہے یہ کافی سارے ہیں ایلیمنٹ ٹائنگل میں آپ نے کرنا ہے تو یہ اس طرح ہوگا ٹھیک ہے اور اگر آپ نے ریکٹینگل میں کرنا تو یہ سارا ہوگا اس طرح اور اگر آپ نے اس کو بیسے اس کو یہ سارے آپ نے کر کے دیکھ لینے پنٹاگون میں ہمیں رکھیں گے اس کو ویریشن کلر کی یہاں پر لائٹر ہے وارمر کرنا ہے تو یہ کلر وارمر ہو جائے گا تھوڑا اور اگر آپ نے اس کو لیس سچوریشن کرنا ہے تو پھر یہ اس طرح ہو جائے گا لیس سچوریشن میں نن کرنا ہے تو یہ نن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو ہم لائٹر رکھیں گے لائٹر کلر ٹھیک ہے یہاں پر یا یہاں پر یہ تو یہ سمپل کلر یا ون کلر کا جو پہلا یہ تھا دوسرا اپشن یہ تھا تیسرا اپشن اس کا یہ ہے اس کے اندر بھی آپ کافی سارے کلر ہیں یہاں پر یہاں سے آپ دیکھ لیں اس کو نیچے لے جائیں گے تو کافی سارے کلر آپ کو نظر آئیں گے ان سب کلر کو آپ یوز کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے جس طرح بھی آپ نے یوز کرنا ہے تو یہاں پہ پیلٹ یہ پیلٹس جو ہیں ان کا نام یہاں پہ آجاتا ہے یہ آپ نے کرنا ہے اوپر نیچے یہ آرڈی ہم ڈسکس کا چکے ہیں اس کے اوپر بات ہم نہیں کریں گے تو یہ تھا سمپل کلر ٹھیک ہے ون کلر اور ون کلر کی تین کے رگری ہم نے ڈسکس کی ہے ابھی جلتے ہیں گریڈینٹ کے اوپر تو گریڈینٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ون سے زیادہ کلر ٹو کلر ٹری کلر تو یہاں پہ دیکھیں یہ کون سا کلر ہے اور یہاں پہ یہ وائٹ کلر ہے ٹھیک ہے یہ دو انڈل بنے ہوئے ہیں اس کو ہم ادھر کریں گے تو یہ اس طرح ہو جائے گا ادھر کریں گے تو اس طرح ہو جائے گا تو اس کو ہم سنٹر میں ہی رکھیں گے فیلال اس کے اندر یہاں پہ ٹائپ ہے یہ جو پہلی ٹائپ ہے لینیر فونٹین ہے یہ اس کا جو ہے لپٹیکل فونٹین ہے ان تینوں کی ٹائپ یہاں پہ ہیں پھر یہاں پہ یہ ڈیفالڈ فونٹین فل ہے یہ ریپیٹ اینڈ میررر فونٹین فل ہے یہ ریپیٹ فونٹین فل ہے تو ڈیفالڈ پہ فلال رکھتے ہیں اب یہ آگے چلتے ہیں یہاں پہ دیکھ لیں یہ اس سیڈ پہ اگر ہم اس کو بڑا کرتے ہیں تو اس کلر کے اندر آپ نے دیکھنا کیا ہوتا ہے دیکھیں یہ کلر اس سیڈ پہ چلا ہے یہ دونوں برابر چل رہے ہیں یہاں پہ لاک ہوا ہے اس لیے اگر ان لاک کریں گے تو ایک ہی کو آپ چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ ایکس وائی کا کلر کا چینج کرنا ہے دیکھیں یہ ایکس وائی کا کلر چینج ہو گیا یہ اس کے اندر روٹیشن کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کلر کی وریشن کو روٹیٹ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کلر کی وریشن کو ترچہ کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس میں تھی اس کے بعد ابھی ہم چلتے ہیں یہاں پر کہ یہ جو کلر ہے اس کو اگر آپ نے چینج کرنا ہے تو یہاں سے آپ اس کلر کو چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ جا کے آپ کہتے ہیں جی میں یہ کلر دینا چاہتا ہوں یا یہاں سے یہ کلر دینا چاہتا ہوں تو یہاں پہ یہ کلر چینج ہو جائے گا اگر اس کلر کو چینج کرنا ہے تو یہ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں یہاں سے یہ بھی چین کر سکتے ہیں آپ اس کا انگل بھی چین کر سکتے ہیں یہاں سے پکڑ کے بھی آپ اس کو اس طرح چین کر سکتے ہیں اس طرح چین کر سکتے ہیں یہاں آپ ہاں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم اس کو چین کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر یہاں پہ کوئی اور کلر آپ نے ایڈ کرنا ہے تو یہاں پہ ڈبل کلک کریں نوڈ ایڈ ہو جائے گا اور اس کے اندر جو کلور آپ دینا چاہتے ہیں وہ کلور دے دیں اس نوڈ کو ادھر چلا سکتے ہیں یہ والا نوڈ آپ چلا کے کلور کو اپ ڈون کر سکتے ہیں یہ والا نوڈ چلا کے آپ کلور کو اس طرح اپ ڈون کر سکتے ہیں تو یہ یہاں پہ آپ اس کے مختلف کلورز کو مختلف نوڈ ڈال کے ان کو ان کو آپ یہاں سے ختم بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ ان کی ٹرانسپیرنسی بھی زیادہ کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک پکچر گریڈینٹ ہے یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی گریڈینٹ کے والے سے کوئی چیز اس میں رہتی نہیں ہے یہ اچھا یہ اس کا انگل چین کرنے کے لیے اوپر نیچے یہ اس طرح تو یہاں پہ ایک میں اس کو کلورز کر کے ایک چھوٹا سا اوہ میں نے اوکی نہیں کیا اس کو اوکی کرنا ضروری تھا اچھا چلے اس ہی کو رکھ لیتے ہیں یہ دیکھ لیں کیسے چل رہا ہے اس کے بعد اس کے اندر کوئی اور کلور کر لیتے ہیں تھوڑا ریڈ ٹائپ کلور کر لیتے ہیں تو اس کو جو ہم اوکی کریں گے تو اس کے اندر جو ہے وہ کلور فل ہو جائے گا اب یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں پہ میں نے ایک پکچر ایمپورٹ کرنی تھی ایمپورٹ یہ پکچر میں ایمپورٹ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ ایمپورٹ تو یہاں پہ اور یہاں پہ اس پکچر کو ایمپورٹ کر کے میں اس کو کنٹرول پہ ڈاؤنڈ کر دیتا ہوں ڈاؤنڈ کرنے کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو سینٹرولہ ہے اس کی سیچوریشن یہاں سے میں نے چینج کرنی ہے تو یہ میں پکچر نظر آ رہی ہے بھی اس کی اور اگر اس اوپرولہ کی بھی کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہو اس کی بھی سیچوریشن تھوڑی چینج کرنی ہے اس لگ کریں پکچر تو بھی واضح نظر آئی اوکے کریں گے تو یہاں پھر آپ کو یہ ایک پکچر لگا کے آپ اس طرح اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا خوبصورت سچ جو ہے بن جاتا ہے ابھی اس کے بعد چلتے ہیں واپس تو یہ گریڈینٹ کے بارے میں تھا جو ہم نے تقریباً آل ساری چیزیں ڈسکس کر لیں گریڈینٹ کے والے سے تو ابھی چلتے ہیں کچھ یہاں پہ گریڈینٹ یہ بھی ہے ان کو بھی آپ ڈیوز کر سکتے ہیں یہاں پہ کلک کریں گے تو آگے آتا ہے ہمارے پاس ویکٹر فیل ویکٹر ویکٹر کیا ہوتا ہے جی یہاں پہ دیکھیں ویکٹر پیٹرن فیل تو یہ چیزیں انتقریباً آل رہے ہیں ہم نے ساری ڈسکس کی ہوئی ہیں یہ تھوڑا اس کا انگل چین کرنے کے لئے ڈیوز ہوتا ہے یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں عرکت کرے گا اس طرح اگر اس کو زیرو کریں گے تو یہ اس طرح ہو جائے گا ٹرنسفورمیشن اب یہ انگل اس کا اس طرح ورٹیکل ورزنٹرل ورزنٹرل یہ نیو سورس فرم ورکسپیس اگر آپ کے پاس کوئی پیٹرن پڑ ہوئے ہیں تو آپ فائل میں سے یہاں سے انٹرنیٹ سے ڈانلوڈ کر کے بھی یہاں پہ لگا سکتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر آپ یہ ایمپورٹ کر کے یوز بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی کچھ پیٹرن ہیں ان کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہ پیٹرن بھی ہے یہ بھی ہے تو یہ جو پیٹرن آگیا ہے اس کو ہم یہاں سے اس کے اندر یہ دیکھ لیں ہے ہم ہم چینھی کر بھی کر سکتے ہیں یہاں سے یہاں سے بھی چینھی کر سکتے ہیں تو یہاں سے ہو ہم اس کے اندر تینھی کر سکتے ہیں تو ان نیکس وائی اور ان سب کا جو کام ہے وہ یہ یہ що ہے کہ یہ اس کو ترچہ کرنا ہو تو دیکھیں یہ picture ہم ترچھی کر رہے ہیں تو یہاں سے اس کو ترچہ کر سکتے ہیں یہ آپ کے اپر than کرتا ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیسے کریں گے یہ ساری چیزیں یہاں سے آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے ہم یہ اگر use کریں تو یہ بھی use کر سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی مرضی ہے کچھ سے آپ use کرنا چاہتے ہیں تو vector pattern کے بعد ہمارے پاس آتا ہے bitmap pattern یہ bitmap pattern ہے ہے اور اس کو میرر کرنا ہے یہ کرنا ہے اس کو ایج میچ کرنے بریٹنس لانی ہے یہ لانا ہے کلر ڈالنا ہے یہ ساری چیزیں آپ یہاں سے کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں سے ان سب چیزوں کو آپ ڈسکس کر سکتے ہو زیادہ کر سکتے ہو تو اس کے بعد یہ ایکس وائی اور یہ ساری چیزیں ہم پہلے ڈسکس کر یہ اس کو زیادہ کرنے کے لیے یہ اس کو کم کرنے کے لیے پھر اس کے بعد درچھا کرنے کے لیے اس کو اس کو یہ کرنے کے لیے ادھر چلانے کے لیے ٹھیک ہے اس کا انگل چین کرنے کے لیے یہاں سے نیو آپ نے کرنا ہے اگر آپ کے پاس کوئی پڑے ہوئے ہیں ڈاؤنلوڈ کے اس کا یہ کرنا یہ کرنا ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں یہاں پر آپ اس کی سیٹنگ میں چین کر سکتے ہیں اور چین کر کے کرتے جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ اٹومیٹک سیٹنگ نظر آئے گی بڑی خوبصورت ٹائپ سیٹنگ ہوتی ہے یہاں پہ آپ کے بعد کافی سارے بٹ میں پیٹرن پڑے ہوتے ہیں تو یہ آپ یوز کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے دیکھیں یہاں پہ یہ بھی ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ بھی ہے تو کافی سارے پیٹرن یہاں پہ موجود ہیں سیرو پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ موجود ہوں گے ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد پہ کافی سارے 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 پہ کافی سار کر سکتے ہیں میں جو بار بار مجھوز کر رہےے اس کا انگل چینج کر سکتے ہیں اس کو وٹیکل اور زینسٹیکل کر سکتے ہیں اس کا کلور بھی یہاں سے چینج کر سکتے ہیں یہ کلور Ctrl کر سکتے ہیں اس کا کلور بھی آپ چینج کر سکتے ہیں تو یہ اور سے True Lol م Belo Sey آپ کلور بھی چینج کر سکتے ہیں اوکے کریں گے تو یہ آ جائے Obama پھر اس کے بعد اس کے اندر آتا ہے جی تیکچر فیل نے تیکچر فیل میں کافی سارے تیکچر ہیں یہاں پر یہ آپ کلک کریں گے تو یہی ٹیکچر ہیں کافی سارے ان کے کلر یہاں سے آپ چین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر اس کو چین کر سکتے ہیں آپ یہاں پر ٹیکچر کا یہ والا جو ہے آپ لے جائیں گے یہ درہ ہو جائے گا یہ کریں گے تو اس طرح ہو جائے گا یہ کریں گے تو اس طرح پریٹنس آئے گی تو اس کے اندر کافی سارے پیٹرن یہ تو ہم نے دیکھ لیے سارے جو ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ بھی کافی سارے ہیں یہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پر یہ اس کی کافی سارے سٹائل اور بھی ہیں یہاں پر آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر اور کافی سارے سکائی سٹائلز کے والے سے بھی ہیں یہ ہیں ان میں سے آپ کو یہ ایک سلیک کر سکتے ہیں کافی سارے یہاں پہ موجود ہیں تو یہ آپ جب کرتے جائیں گے تو آپ کو سمجھ جاتی جائے گی کیا کیا چیزیں ہیں یہ خوبصورت ٹائپ چیزیں موجود ہیں یہاں پہ آپ ان کا یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کے اپنٹ کرتا ہے کہ آپ اس کا کیسے یوز کرنا ہے تو ان کے اندر ویلیو کے اندر چیننگ کرتے رہیں گے آپ تو یہاں پر بھی چیننگ آپ کو نظر آتی رہے گی جب آپ کو ایک اچھا سا بنانا ہے پیٹرن تو آپ یہاں سے بڑے چھتری کے سے اس کو ٹیکچر بنا کے اس کو آپ بڑے چھتری کے سے مینج اور سیٹنگ چین کر سکتے ہیں تو یہ ٹیکچر تھا ٹیکچر کے بعد لاسٹ پہ ہمارے پاس آتا ہے پوسکرپٹ فیل اس کو فیلال میں ایک ابجیکٹ ادھے کے ہی یہ کافی ایوی ہو جاتا ہے تو میں اس کو چاہ رہا ہوں کہ اس کو ڈلیٹ کر کے ایک نیا ابجیکٹ بناؤں یہ ڈلیٹ نہیں آرہا یہ ابھی ڈلیٹ ہوگا ڈلیٹ کر کے اس کو میں ایک نیا ابجیکٹ بناتا ہوں تاکہ یہ آخری والا جو ہے کافی ایوی ہوتا ہے ٹیک ہے تو اس کے اندر ہم جائیں گے یہاں پر یہ جو لاسٹ پہ ہم دیکھ رہے تھے یہ کیا ہے یہ والا بارز ہیں ٹیک ہے اچھا جی اس کو تھوڑا ادھر کر لیتے ہیں یہاں سے اس کو پکڑ کے ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں اور اب بھی اس کے اندر یہاں پہ نن فل میں جاتے ہیں اور باقی تو ہم نے ڈسکس کا لیے یہ کیونکہ تھوڑا ہیوی ہوتا ہے تو یہ نئے ابجیکٹ پہ ہمیں کر رہا ہوں برکس اگر کرنی ہے یہ برکس ہیں ان کو آپ نے فرکنسی یہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں آپ اور بارز بھی کر سکتے ہیں آپ بوبلز بھی ہیں کلر ہیں تو کافی سارے اس کے اندر موجود ہیں اپشن یہ تھوڑے نہیں ہیں بہت زیادہ ہیں ٹیکس سے ریلیٹڈ اپشن ہے سٹارس یہ بہت پیار اپشن ہے تو اس کو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر یہ سٹارز بھلا ہم کرتے ہیں سلیکٹ نائٹ سٹار آگے جی تو یہاں پر کافی سارے یہ بھی اصل میں یہ بہت ایوی ہوتا ہے ہم کلک کرتے ہیں تو بڑا آرام سے اپلائی ہوتا ہے تو اس لئے میں تھوڑا سا آرام سے کر رہا ہوں تو آپ کو یہ آرام سے کرنا ہے اگر آپ کا جو کمپیوٹر ہے سسٹم ہے وہ تھوڑا سا لو ہے تو یہ اپلوڈ کرنے میں بڑا ٹیم لگاتا ہے تو یہ امارا جو آج کا لیسن میں تھا فل کے فل کیا سی ہوتا ہے؟ اور فل کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے ہم نے ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے تو فل کے بارے میں ہم نے بڑی ڈیٹیل سے ڈسکاس کیا ابھی آوٹ لینڈ کے بارے میں بھی تھوڑا سا دیکھیں گے یہاں پر یہ فل کے پر تھا یہ آوٹ لینڈ پر تھا ڈبل کلک کریں یہاں سے آوٹ لینڈ کا کلر بھی آپ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ریڈ کر سکتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہو گیا اوکی کریں گے تو ریڈ ہو جائے گا اس کا بھی یہاں پر اور اس کے اندر پھر یہ ایروز کے بارے میں آگے ہم پڑھیں گے لینڈ کا اپشن آئے گا اس کے کارنر یہ رکھنے ہیں یہ رکھنے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے ٹھیک ہے یہ والے اپشن بعد میں ڈسکاس کریں گے تو اوٹ لینڈ کے والے سے کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں اور زیادہ طرح ہم اس کے جو چیزیں ہیں وہ ہم ڈسکاس کریں گے لینڈ کے اپشن کے اندر آپ کو لینڈ کا ٹھیک ہے تو اس کی اس کے بارے میں بڑھیں گے ise تدر کو اس کا ٹھیک ٹھیک آئی因 کو کیا ل sistemas کریں گے کھ 찾아بھیں اس کے بارے میں بڑا اور لنبا ہو گئے اگر آپ کو ہمارا یہ ٹھیک یہ لیسن ویڈیو اچھے لگی تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے آئی کے ٹوٹریل میں اتنی ملتے ہیں نیکس ٹوٹریل میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کا حمینہ سرو اللہ حافظ موسیقی